بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کاشف رضا آج ایک نیو سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو دوستو آج کا ٹوپک جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ فیلڈ سے ہٹ کے ہے تو آج کا ٹوپک آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا یہ تھوڑی سی انٹریسٹنگ اس میں تھوڑی سی چیز تھی تو چلو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ شیئر کر دوں جس طرح اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا شاید کافی سارے لوگوں جن کو اس حقیقت کے بارے میں یا جو میں نے ایک تھم نیل بنایا ہے یا جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کی حقیقت کے بارے میں کم ہی لوگوں کو شاید پتا ہو تو کھٹمل سب گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور بڑی ہی سپیڈ سے بھاگتے ہیں اکثر کچنوں کے اندر جو لوگ کچن گندہ رکھتے ہیں ان کے اندر یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے کہ یہ کھٹمل جو ہیں یہ میل اور فی میل کھٹمل جو ہیں جنہیں ہم بڈ بیگز بیڈ بیگز بھی کہتے ہیں تو یہ سیکس کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو ان میں ریپوڈکشن کا کیا سسٹم ہے یہ کیسے آپ نے نسل آگے موو کرتے ہیں تو ان میں دوستو ایک عجیب ہی قسم کا طریقہ ہے ان کے اندر تو میں بھی حیران ہو گیا تھا جب میں نے پڑھا تو یہ عام ہوتا ہے کہ میل اور فی میل ان کے علیدہ لڑا سیکس آرگند ہوتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ سیکس کر لیتے ہیں لیکن سیم ہی کہانی فی میل جو کھٹمل ہے اس کی ایک علیدہ ہی کہانی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بقیدہ جو ہے وہ سیکس والا جو ایک جگہ ہے وہ بھی رکھی ہوتی ہے لیکن جو میل کھٹمل ہے وہ سیکس اس جگہ سے نہیں کرتا بلکہ وہ جو سیکس ہے وہ اس کے اوپر فی میل کھٹمل کے اوپر چڑ جاتا ہے اور اس کا جو پینس ہوتا ہے جو آلہ تناسل ہوتا ہے وہ اس کا بلکل نوکینہ کیل کی طرح ہوتا ہے ایک نیڈل کی طرح ہوتا ہے تو وہ جو سیکس کرنے والی جگہ ہے وہاں پر وہ نہیں ڈالتا فینس نہیں ڈالتا بلکہ پیٹ کے کسی بھی حصے پہ فی میل کھٹمل کے پیٹ کے کسی بھی حصے پہ جہاں پر پہلے سے کوئی سراخ موجود نہیں ہوتا وہ اپنے نوکینے جو آلہ تناسل فینس کی مدد سے وہ اس میں سراخ کر دیتا ہے اور سراخ کر کے جنابے والا وہ اپنے جو سپرم ہیں وہ پیٹ میں کسی بھی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو دیکھنے عجیب ہی واقعہ کبھی ایسا کسی ہم نے کسی بھی چیز میں سیکس کا طریقہ نہیں دیکھا کہ سراخ کر کے وہاں پر جو ہے وہ چھوڑے جائے سپرم تو یہ اللہ نے ان کھٹملوں کے اندر یہ سسٹم سیکس کا رکھا ہے تو یہ عجیب ہی چیز ہے اور مجھے بھی جو میں نے پڑھا اس پہ چھوڑے سٹڈی کی تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا چیز تھی تو سوچے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں شیئر کر دوں اور ایک اور مزید کی بات بتاؤں کہ جب کو میل کھٹمل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے مچور ہوتا ہے تو وہ فیمیل کھٹمل کی بجائے میل کھٹمل کے ساتھ کی سیکس کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہاں پر جو میل کھٹمل ہے وہ اس کو ایک اشارہ دیتا ہے وہ فیرمونز چھوڑتا ہے کہ بھائی میں فیمیل نہیں ہوں مہربانی کرو میل ہوں تو مجھے چھوڑ دو تو پھر وہ جو فیمیل کھٹمل جو ہے وہ پھر دوسرے میل کھٹمل جس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اس کو پھر یہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں ایک انٹریسٹک سی بات تھی تو دوستوں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میری جو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور آپ کے کمیٹس کا بھی مجھے اندلہ آنیتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں کہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ